اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان ٹیک سوڈیو یوٹیپ چینل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن گو بھی دبا لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے تو جی دوستو ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے دیویلپر اوپشن کو کیسے اون کرنا ہے اور اسے کیسے اینیبل کرنا ہے تو آج ہم اسی دویلپر اوپشن کے اندر موجود جو اس کے مطلی فیچر ہیں اس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان فیچر کا کیا کام ہے اور کن کو آپ نے اوپن کرنا ہے اور کن کو نہیں اوپن کرنا ہے تو اسی لئے ہم لے کے ہیں آٹھ ایسے فیچر جن کے بارے میں آپ کو معلومت ہونی چاہیے تو اگر آپ نے بھی بتایا کہ ہماری وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں ہم نے بتایا ہے کہ دیویلپر اوپشن کیسے اون کرنا ہے تو وہ لنک آپ کو ڈیسوشن میں مل جائے گا آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں تو چلی یہ شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دیویلپر اوپشن میں موجود فیچر کو کیسے استعمال کرنا ہے سب سے بہلے آپ نے اپنی سیٹنگ میں جانا ہے یہاں پہ آپ کو سسٹم میں جانا ہے اور دیویلپر اوپشن میں جانا ہے یہ دیکھیں آپ کو مل جائیں گے اس میں بہت سارے اوپشن ہے جو ہمارے کچھ کام کے ہیں کچھ نہیں ہے اس لئے یہ ہیڈن فیچر ہوتا ہے کہ اس میں کچھ ہمارے کام کے نہیں ہوتے اور ہم اسے انیبل کر بیٹھتے ہیں اور بعد میں یہ مسئلہ کرتا ہے اس لئے یہ ہیڈن ہوتا ہے لیکن کچھ ہے جو اس میں ہم استعمال کر سکتے ہیں انہوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا سب سے پہلا جو اوپشن ہے وہ ہمارے نزدیق وہ ہے ٹیک بگ ریپورٹ جی دوستو یہ دیکھیں میں نے جیسے اسے ٹیک بگ ریپورٹ پہ گیس کیا تو یہ دیکھیں دو اوپشن دے رہا ہے انٹریکٹیو ریپورٹ اور فور ریپورٹ اس کے مطلب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس لئے ہم اسے اون کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی موبائل کو کوئی ہیک کرنا چاہتا ہو یا آپ کے موبائل میں اس قسم کا کوئی وائرس آ جائے تو یہ اٹومیٹکلی ڈیڈکٹ کر لے گا کہ آپ کے موبائل میں کوئی اس طرح کا وائرس ہے جو ہیکنگ وائرس ہے تو آپ اسے ریموف کر دیں یا ڈیلیٹ کر دیں تو یہ بہت ہی اچھا فیچر آپ اسے استعمال کیجئے گا اس کے بعد دوسرا اوپشن جو ہوتا ہے وہ ہے سٹے اوویک دی دوستو یہ سٹے اوویک کا ہے جسے میں نے اوپن ابھی کیا ہے یہ دیکھیں نیبل کیا ہے پھر میں نے بند کر دیا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے موبائل کو سکرین کو تب تک مطلب کہ بند نہیں کر سکتے جب تک آپ اپنے موبائل کو لوگ والا بٹن نہیں دبا دیتے جی دوستو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے موبائل کی LCD کی قریبان اون رہے تو آپ نے اسے دسپلی میں دیکھا ہوگا اس میں بہت سارے ٹائم مل جاتے ہیں آپ کو 10 سیکنڈ 15 سیکنڈ 20 سیکنڈ لیکن اس کے بعد یہ اٹومیٹکل ہی بند ہو جاتی ہے لیکن اس میں آپ جب تک اسے اون کر لیں گے تو اب تک آپ یہ LCD بلکب بند نہیں ہوگی جب تک آپ اسے بند نہیں کریں گے یہ بہت اچھا فیچر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی LCD سکرین بند نہ ہو آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اسے اون کر سکتے ہیں اس کے آگے جو تیسرا فیچر ہے وہ ہمارا ہے نیبل OEME Unlock OEME کا مطلب ہوتا ہے Original Equipment Manufacturing تو یہ دوستو ہم اس وقت Unlock یا ایسے Unlock کرتے ہیں جب ہم Boot Loaded کر رہے ہوں یا ہم اس میں Custom Room اسٹال کرنا چاہتے ہوں Custom Room کس لئے سمال کرتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا انڈرائیڈ ورجن اپگریڈ ہو جائے یعنی اگر 7.0 ہے تو ہم اسے چاہتے ہیں کہ 9.0 ہو جائے یا اسے کرنا چاہتے ہوں تو تب اسے Unlock کرنا پڑتا ہے یہ ایک موبائل کا hidden feature ہوتا ہے جو کہ بہت ہی خاص ہوتا ہے جب تک اسے Unlock نہیں کریں گے تب تک یہ Boot Loaded نہیں ہوگا اور آپ کے موبائل میں Custom Room انسٹال نہیں ہوگا اس کے بعد ہمارا جو چوتھا option ہے وہ ہے Running Service یہ دیکھیں آپ جیسے Running Service پر Yes کریں گے تو آپ کو اپنی ریم کے مطلق کن کن چیزوں پر آپ کی ریم کتنی خرچ ہو رہی ہے یہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ دیکھیں ابھی total ہماری جو ہے وہ چار جی پی میرے موبائل کی ریم ہے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ فری دو شر یا تین جی پی ہے ایس اتنی لے رہے ہیں سسٹم اتنی لے رہا ہے اور اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کون سی ایپ کتنی لے رہے ہیں آپ اس کے مطلق دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی ایم فیچر ہے جس کے مطلقے میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور جو آپ کی مطلب یہ بلکل فری طور پر اسعمال ہو رہا ہے اور آپ اسے بند بھی کر سکتے ہیں تو اس کے آگے جو option ہے وہ ہمارا دیکھ سکتے ہیں USB dubbing جی دوستو تو آپ نے اکثر اپنے موبائل کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے laptop میں تو آپ کا موبائل کنیکٹ نہیں ہو پاتا تو اس option کو آپ اون کریں گے تو آپ کا موبائل اٹومیٹکل ہی کنیکٹ ہو جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا موبائل اور اپنے موبائل کو اپنے computer کی سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ کو اس option کی ضرورت پڑتی ہے جس کی مطلق سے آپ اسے اون کر سکتے ہیں اور آپ کا موبائل اپنے computer کی سکرین پر نظر آ سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ایک طریقہ کار ہوتا ہے لیکن وہ طریقہ کار کرنے کے لئے آپ کو اس option کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے آگے دوسرا جو ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا ہے باقی یہ ہے تو بہت سارے لیکن ہمارے کچھ کام کے نہیں ہیں تو اس کے آگے یہ دیکھیں یہ ہے short touch یہ والا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا touch کام پر کام کر رہا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایک نقطہ نظر آئے گا آپ کو یہ دیکھیں یہ جہاں پر آپ touch کریں گے یہ ایک نقطہ بنا جائے گا تو یہ ایک بہت اچھا feature اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پر آپ touch کریں گے یہ دیکھیں پتا چل جائے گا کہ کام پر آپ کا touch کام کر رہا ہے یہ دیکھیں جیسے آپ سے off کر دیں گے تو یہ off ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ pointer location ہے جیسے ہی آپ اسے own کریں گے sorry جیسے ہی آپ اسے own کریں گے تو یہ دیکھیں آپ جہاں پر touch کریں گے یہ دیکھیں ایک pointer کی مطلب کہ ایک line لگتی جائے گی یہ دیکھیں آپ اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مطلیف مطلب کہ آپ کو دکھا رہا ہے زاویے دکھا رہا ہے کہ آپ کتنے زاویے پر کام کر رہے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا feature آپ استعمال کریں اسے اس کے بعد ہمارا ہوتا ہے show screen update اسے آپ open کر لیں یہ دیکھیں آپ کو مطلیف color ملیں گے تو آپ نے اسے open کر لینا ہے اور اس کے بعد اسے بند کر دینا ہے میں اسے بند کر دیتا ہوں اپڈیٹ کا automatic system update ٹھیک ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے enable رکھیں گے تو آپ کا system automatically update ہوتا رہے گا تو جی دوستو یہ تھے ہمارے آج کے feature اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہو اگر آپ کس میں کوئی اور enable کر چکے ہیں تو آپ کو چاہتے ہیں کہ اسے بند کرنا ہے تو آپ ہمیں command میں بتا سکتے ہیں ہم آپ کے help کر دیں گے اگر نہیں تو آپ ہمیں mail کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی اگر کوئی problem ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ اس کی پوری جواب دیں گے تو ملتے ہیں ہم اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے